ناظرین آتاب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض احمد فیاض پہلے سرکھیا شہریت ترمیمی قانون ان ایرار سی کا ملک میں رہنے والے کسی مقصود مذہب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں وزیر ازم مرندر موڈی عوام سے تشدد نہ کرنے اور عوامی جائیدات کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیر پاکستانی فوج نے پھر کی جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی راجوری ورپونچ سیکٹو میں کی بلا اشتال فائلنگ اور شلک جیسٹی کاؤنسل نے سال میں ایک بار شرحوں میں تبدیلی پر غور کرنے کا کیا فیصلہ اور سری نگر جمہو قوم شہرہ پر آج بھی رہا ٹریفک مرتل خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر ازم نرندر موڈی نے آج اپوشن کی اس بات کے لیے نکتہ چینی کی کہ وہ شہریہ ترمیمی بل کو لے کر عوام میں خوف پیدا کر رہی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے آج دلی کے رام لیلہ میدان میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ازم نے کہا کہ شہریہ ترمیمی قانون اور مجوزہ نرسی کا ملک میں رہنے والے ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وزیر ازم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تشدد سے باز رہے اور عوامی جائدات کو نقصان نہ پہنچائے انہوں نے کہا کہ مخالفین ان کا چناؤں میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ افواہوں کے ذریعے ملک کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیر ازم نے کہا کہ ان کی سرکار کی سکیموں نے کبھی بھی مذہبی بنیاد پر کسی طبقے کا استحصال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ایسی افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کہ سرکار نے لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے یہ قانون لائیا ہے جو سراسر غلط ہے واضح رہے کہ اس دنواد ریلی میں ان سبھی ایک ہزار سات سو اکتیس غیر منظور شدہ کولینیوں کے باشندوں نے شرکت کی جنہیں ان کی جائدات کے مبالکانہ حقوق دیے گئے ہیں بارتیہ جنہتہ پارٹی کی زیر احتمام اس ریلی میں بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے آلہ اور کئی کابین وزیروں نے بھی شرکت کی بارت اور بیرونی ملکوں کی مختلف یونیورسٹیوں کے گیارہ سو سے زائد ماہرین تعلیم اور ریسارچ سکاروں کے ساتھ ساتھ ممتاز شخصیات نے شہری ترمیمی قانون کی حمایت میں ایک بیان جاری کیا ہے اس بیان پر دستخط کرنے والوں میں راجی صبح ممبر سوپین داز گپتہ آئی ایم شیلونگ کے چیئرمن شاشی بدوریا نالندہ یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنینہ سنگھ جے انیو کے پروفیسر آئین اللہ حسن انہ چوٹا پیس اینڈ کانفلکٹ کے سینئر فیلو آبیجیت نیر مطرہ اور صحافی کنچن گپتہ شامل ہیں بیان میں دستخط کرنے والے شخصیتوں نے سواج کے ارطبقے سے اپیل کی ہے کہ وہ سبرتہ ملک کا مظاہرہ کرے اور پروپیگنڈا فرقہ پرستی اور انارکی کے جال میں پھنسنے سے بچ جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو بہت سے حصوں میں تشدد کو ہوا دے گا جو موکشمی نیشنل کانفرنس کے ترجمان ڈاکٹر سمیر کول نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت جو دنیا میں اپنے سیکیولر کردار کے لیے مشہور ہے بدقسمتی سے اب اس حوالے سے اپنی ساخھ ہو رہا ہے پارٹی پرسنوٹ کے مطابق دلی سے جاری کیے گئے بیان میں محصوف نے کہا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے اور انہیں اپنے جمہوری اور آئین حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اسی دوران پارٹی کے صوبائی یوت نائب صدر احسان پردیسی نے سیاسی لیڈوں کی نظربندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی فوج نے الوسی پر آج ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ارضی کی پی ٹی آئی خبرس ایجنسی کے مطابق پاکستانی فوج نے آج صبح راجوری کے نوشہ رہ سیکٹر میں بلا اشتہال فائرنگ اور شیلنگ کی جبکہ پنچ سیکٹر میں بھی دوران رات چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی خبرس ایجنسی کے مطابق بھارتی فوج نے اس پار کی بلا اشتہال فائرنگ اور شیلنگ کا مقول جواب دیا ظلہ ترقیاتی کمیشنر برغام تاریخ حسین گنائی نے آج ایک میٹنگ کے دوران بیک ٹو ویلیج پروگرام دو ان کے بعد دردست لے گئے مختلف کاموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا اس موقع پر بتایا گیا کہ آر ڈی ڈی سیکٹر کے تحت مختلف نوعیت کے بہتر کاموں کی سطرہ بھلاکوں میں نشاندہی کی گئی تھی جن میں سے انسٹھ پر کام شروع کیا گیا تھا اور ابھی تک اکتالیس کو مکمل کیا گیا ہے ظلہ ترقیاتی کمیشنر کو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پی ایچی آر این بی تعلیم صحت اور دوسرے سیکٹروں میں دردست لیے گئے کاموں پر ہو رہی پیش رفت کی بھی جانکاری دی گئی اس سے قبل ایک علاہدہ میٹنگ میں ظلہ ترقیاتی کمیشنر نے التوا میں پڑے پروجیکٹ ٹو پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے سبی متعلق افسران سے تاقید کی کہ تمام پروجیکٹ ٹو پر ہو رہے کام کی رفتار میں سرک لائی جائے ظلہ ترقیاتی کمیشنر پلوامہ ڈاکٹر راگو اللانگر نے آج ایک میٹنگ کے داران ظلے میں ایم جی نریگا سکیم کے تحت ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا اس موقع پر بتایا گیا کہ مذکورت سکیم کے تحت رمہ مالی سال کے داران چھ سو بارہ کام مکمل کیے گئے ہیں جبکہ سات سو بیاسی پر کام جاری ہے میٹنگ کے داران ظلہ ترقیاتی کمیشنر نے سبھی زیر عمل پروجیکٹوں پر جاری کام میں سور اطلانی کی متعلق افسران کو ہدایت دی شیخ العالم کالیگرافی اینڈ کلچرل اورگنیزیشن چارڈورہ کے احتبام سے ریاستی سطح کے پندرہ روزہ خطاتی ورکشاپ کے سلسلے میں آج ایک تقریب منقض ہوئی قومی کانسل برائی فاروگ اردو زبان کے تعاون سے منقض ہے اس ورکشاپ میں پلوامہ ظلے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شورہ قلم کاروں اور عدب نوازوں نے شرکت کی آج پلوامہ کے ایک نجی سکول میں منقض ہے اس ورکشاپ کی احتتامی تقریب کے دوران مقررین اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اس دوران ڈاکٹرن محمد یاسین کی کتاب جامعہ کشمیر کی اردو عدبی خدمات اور مشتاق احمد کی کتاب جمہور کشمیر کی اردو غزل انیس سو سنتالیس کے بعد کی رسبرونمائی انجام دی گئی اس موقع پر ایس ڈی ایم چارڈورہ عزیز احمد بہمانی خصوصی جبکہ ڈاکٹر امتیاز مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود تھے بدرن ماغا میں گلشن کلچرل فورم کشمیر کی جانب سے ایک عدبی نشست بزم فریاد کے نام سے منقض ہوئی تقریب میں کئی شہرہ اور عدیبوں نے شرکت کر کے اپنا کلام اور تقلیقات پیش کی اس دران موجود ہے عدبی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا گیا اور نوجوان کلم کانون سے اپیل کی گئی کہ وہ عدبی محفلو میں شرکت کر کے اپنے تقلیقی ذہن کو وسط دیں ذلہ ترقیاتی کمیشنر بارمولد ڈاکٹر جیانیتو نے اپنے ماتحت محکموں کے افسران کی موجودگی میں دھو بیون ٹنگ مرگ میں ایک عوامی دربار کا انقاد کیا اس موقع پر عوام نے درپیش مسائل کو ڈی سی موصوف کی نوٹس میں لائیا عوامی دربار کے دوران دو بیون کے وفد نے لالپورا روڈ کی مرمت پینجورہ کے وفد نے میڈل سکول کو آئی سکول کا درجہ بڑھانی جبکہ اوٹکو بانگل سے وابشتہ وفد نے علاقے میں تحصیل سوشل ریل فیر دفتر کے قیام کی مانگ کی اس موقع پر ذلہ ترقیاتی کمیشنر نے لوگوں کی شکایات کو بغور سنتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیح بنیادو پر پورا کیا جائے گا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مختلف سرکاری سکیموں سے استفادہ کریں ڈاکٹر ایتو نے افسران سے کہا کہ وہ تندیحی سے کام کریں اور عوام کے جائز معاملات کو بلا تاخیر کے حل کریں جمہور کشمیر کے مختلف ازلہ میں خانہ بدوش لوگوں کے ایک بڑی تعداد بودوباش کر رہی ہے ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک جگہ ٹھکانہ نہ ہونے کے وجہ سے انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سورتحال کے وجہ سے وہ راشن کارڈ آدھار کارڈ اور ایسی کئی دوسری اہم دستاویزات سے محروم ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں نے سرکار سے ان کی مستقل باز آبادکاری کا مطالبہ کیا ہے ہم گزر بکلال جو ہیں ہمارا کہیں کسی کاغذوں پر لسٹوں پر ہم ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی نہ ہمارے راشن کارڈ ہے نہ کچھ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارا ایک خانہ بدوش طبقہ ہے جو ریاست کے ہر کونے میں اس وقت ٹینٹو میں رہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں دیکھیں گے آپ کے یہ لوگ اس وقت جگیوں میں رہ رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ ایسے لوگ ہیں جو وہ صرف در بڈر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور صرف ٹینٹو اور ترپالوں کے نیچے اپنی زندگی پلواما زلے میں بھی خانہ بدوش لوگوں کے بڑی تعداد زندگی بسر کر رہی ہیں انہیں درپیش ان مسائل کے حوال سے دور دشن نیوز نے جب زلہ ترقیاتی کمیسر پلواما راگو لانگر سے بات کی تو انہوں نے کہا جتنے بھی یہاں پر شیڈیول ٹرائی پاپولیشن ہے اور اس کا سب ہم لوگ پورا ایک کیونکہ ہمارے پاس فیگرز ہیں کہاں کہاں پر یہایش ہے کہاں کہاں پر مومنٹ ہوتی ہے ہماری ڈیفرنٹ پاپولیشن کی اس میں جہاں جہاں پر ان کو مشکلات کچھ دیکھت آ رہی ہیں ہم لوگ سپیشل کیمپس آرگنائز کریں گے اور اگر کہیں پر پولیسی لیول پر بھی اس کے اگر کوئی چینجز لانی ہے تو وہ بھی ریکمینڈیشن ہم لوگ گورنمنٹ تک پہنچائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ایک سنسٹیو میٹر ہے اور اس پر ہم لوگ سارے ملٹی ڈیپارٹمنٹل ٹیمز اس میں کونسی چیوٹ کر کے جو جو ان کو مشکلات ہیں کیسے ہم دور کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ ضرور قصبے سوپور کے لوگوں کی شکایت ہے کہ علاقے میں کودہ کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی مباکول جگہ دستیاب نہ ہونی کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں سڑکوں اور عوامی اہمیت کی دوسری جگہوں پر جگہ جگہ کودہ کرکٹ کے دھیر پائے جاتے ہیں اس دران ملنسپلٹی سوپور کے ایکس کیٹو افسر نے دور دوشن نیوز کو بتایا کہ سوپور قصبے کے لیے جلدی ایک مباکول ڈمپنگ سائٹ کا انتظام کیا جائے گا جمعو کشمیر پولیس نے آج جمعو میں رن فور یونیٹی دورڈ کا احتمام کیا ڈی جی پی دل باکسنگ نے اس دورڈ کو گلشن گراؤنڈ جمعو سے روانہ کیا اور اس میں بڑی تعداد میں طلبہ نوجوانوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی دورڈ کے اقتطام پر گلشن گراؤنڈ جمعو میں ہی تقسیم انعامات کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی اس موقع پر ڈی جی پی نے کہا کہ نوجوان ملک کی طاقت اور مستقبل ہیں انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ منشاعت سے دور رہیں انہوں نے کہا کہ اس دورڈ کا احتمام امن اور یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا گیا کیونکہ دونوں کی ملک کی تعمیر اور ترقی میں قلیدی اہمیت ہے مقام شہید میر وٹلب سوپور کی ایک روحانی اور سماجی شخصیت جعوید احمد رفیقی مختصر علالت کے بعد سورہ میڈیکل انرسٹیٹوٹ میں آج سب انتقال کر گئے مرہوم کا رسم کل ان کے آبائی قبرستان واقع مقام شہید میر وٹلب سوپور میں پچیس دسمبر کو انجام دیا جائے گا کئی سماجی و مذہبی شخصیات نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے آئی جی ایس ٹی کاؤنسل آئی جی ایس ٹی سے متعلق وزیروں کے گروپ کے کنوینئنس سوشیل کمار موڈی نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی کاؤنسل نے سال میں ایک بار شروع میں تبدیلی کرنے پر غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب زیار میٹنگ میں ایسا نہیں کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک مالیہ کے حصولیابی میں استقام نہیں آتا جی ایس ٹی کی شروع میں تبدیلی میں کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستقبل قریب میں سلاحب سو ٹیکس شروع میں کمی یا اضافے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے وہ نئی دلی میں فقی کے سالان اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا بہرک پچاس کارپ ڈالر کی وحشیت کی راہ پر غامزن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریاست یا مرکز ٹیکس شروع میں اضافے کے لیے تیار نہیں ہے گومنٹائر سیکنڈری سکول چندی لورا ٹنگورک میں ووشو اسوسیشن بارمولہ کی جانب سے تین روزہ ووشو چمپینشپ اختتام پسیر ہوئی اختتامی تقریب پر زلطرقیاتی کمیشنر بارمولہ ڈاکٹر جیہا نیتو مہمان خصوصی تھے اس واقعے پر زلطرقیاتی کمیشنر نے خلاڑیوں کو سپورٹس مواد فراہم کیا اور انٹرنیشنل کیک باکسنگ خلاڑی زینب بشتاک و نکت انام کے علاوہ دیگر خلاڑیوں کو بھی مختلف اعزازات سے نوازا سری نگر جمع قومی شہرہ آج دوسرے روز بھی ٹرافک کی نکل حرکت کے لیے بند رہی واضح رہے کہ کل سپہر ڈگڈول کے مقام پر قومی شہرہ پر بھاری پسی گرائی تھی ہمارے نمائندے کے مطابق آج کئی مسافروں نے پسیان والے علاقے کو پیدل پار کیا انہوں نے اور مرمت کا کام ہنگا میں بنیادو پر جاری ہے انہوں نے نیشنل ہائیوے ایتورٹی آف انڈیا کے ریجنل افسر کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ پسیوں والی جگہ سے تقریباً چالیس فیصد ملباٹ آیا گیا ہے اور بحالی کا کام رات بھر جاری رہے گا جس کے لیے سب ہی انتظامات کیے گئے ہیں ریجنل افسر کے مطابق دوران شب کوئی تازہ پسی نگر آنے کی صورت میں شہرہ کو کل تک قابل آمد ورفت بنائے جانے کی امید ہے اجدران زلہ ترقیاتی کمیشٹر رام بن جو کہ سڑک کی بحالی کے کام کی بزاتی خود نگرانی کر رہے ہیں نے کہا ہے کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ درماندہ مسافروں کے لیے غزہ گرمی کے انتظامات اور رات کے دوران شلٹر جیسی سہولیات دستیاب رہیں زلہ ترقیاتی کمیشٹر نے انتظامیہ کی طرف سے قائم کیے گئے رات سنٹروں کا بھی موائی نہ کیا ادھر بانڈی پورا گری سڑک کو ٹرافک کے لیے پھر ایک بار کھول دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق روڈ سے برفتانے کا کام کل شام مکمل کیا گیا اور آج سویر درجنو مال و مسافر بردار گاڑیاں گریز کی اور روانہ ہوئی واضح رہے کہ چھے نومبر کو ہوئی برباری کی وجہ سے بانڈی پورا گری سڑک متعدد بار بند ہوئی تاہم بیکن کے لگاتار کوشن سے سڑک کو پھر ایک بار ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے اللہ حافظ